اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میٹ ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ہم یہ دیکھیں میں نے کوک کی یہ بوٹل بنائی ہے تو آج میں سپرائٹ کی بوٹل بنانے والی ہوں سیم اسی طرح سے بنے گی صرف یہاں پر اس کے کلرز چینج ہوں گے اور یہاں پر جو ہے وہ سپرائٹ لکھا گا وہ میں اس لئے بنا رہی ہوں کہ یہ بہت ڈاک کلر ہے یہ سٹیچز جو ہیں وہ صحیح طرح سے توپرڈی جو ہیں وہ نظر نہیں آتے اس لئے میں وہ بنا رہی ہوں پروسیجر اس کا طریقہ سارا کی طرح سے ہے صرف کلر کا وہ ہے خوڑا سا تو یہ میں نے بنائی ہے ایک اور وہ میں یہ گرین کلر سے بنانے والی ہوں پھر میں یہ مرینڈا یا فانٹا کی بھی نہ ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے میچکل ایرنگ بنانا ہے اس طرح سے یہ میں فور پلائی بولی ہے آپ فور پلائی ہی لیچھے اگر آپ بہر پاریٹ لیں گے تو پھر یہ چونکہ سنگل سٹچ سے بنا ہوا ہے تو پھر یہ بہت ٹائم اور یہ کافی وہ یہ گلوز گلوز بنیں گے تو پھر اس کی روز بھی زیادہ بنیں گے تو یہ مشکل ہو جائے گا تو آپ فور پلائی جو ہے وہ لیچھے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میچکل رنگ بناتی ہوں میچکل رنگ بنانے کے بعد اب میں سپرنگ میں سکس سنگل کروشے بنا ہوں گا چھے سنگل کروشے ٹھیک ہے تو ٹھیک 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 یہ میرے پاس سکس سنگل کروشی ہیں چھے سنگل کروشی ہیں ٹھیک 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 یہ سیرہ ہے ٹائٹ کرلوں گی یہ جو میری پہلی ولی چینڈ ہے یہ دیکھیں یہ جو میری پہلی ولی چینڈ ہے اس میں میں اب نیکسٹ جو ہے وہ میں اسی سٹچ کے اندر دوبارہ سے ایک سنگل کروشیاں بنا ہوں گی اور ہر سٹچ میں میں جو ہے وہ دو ڈبل کروشیاں بنا ہوں گی ہر سٹچ میں میں دو ڈبل کروشیاں بنا ہوں گی جیسے ہم بناتے ہیں ایک سرکل میں اور یہ جو اس کا پہلا سٹچ ہے اس میں میں سٹچ مارکر لگا لوں گی اب ہمیں جو ہے وہ چین ون نہیں دینی اسی طرح سرکل میں بول کرتے جائیں ہر سٹچ میں میں یہ اس طرح سے دو ڈبل کروشی بناتے ہوئے یہ اپنے دو ڈبل کروشی بنا ہوں گی دو سنگل کروشی بنا ہوں گی اس طرح ہمارے پاس ویلو سنگل کروشی ہو جائیں گے یہ دوسرے راؤں بارہ سنگل کروشی ہو جائیں گے دوسرے راؤں ہر سٹچ میں میں نے دو ڈبل کروشی بنا ہوں گی یہ میرا لاسٹ پلٹ سنگل کروشی بنا ہوں گی لاسٹ پلٹ سنگل کروشی بنا ہوں گی تو اس میں میں پہلے سٹچ میں دو سنگل کروشی بنا ہوں گی دو سنگل کروشی بنا ہوں گی ٹھیک ہے اور پھر سے میں یہاں پر ٹھیک ہے پھر نیکسٹ والے میں ایک پھر دو ایک اور دوسرا ایک کے بعد ہمیں انگریز کرنا ہے ایک کے بعد ہمیں بڑھانا ہے ایک چھوڑ کے دوسرے ایک میں ایک ایک میں دو ایک میں ون ایک میں دو اسی طرح میں یہ راؤں کمپلیٹ کروشی بنا ہوں گی یہ دیکھیں یہ میرا راؤں کمپلیٹ ہو گیا ہمارے تین راؤں کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب میرا تھی راؤں کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب میرا پورتھ راؤں جو ہے چوتھا راؤں ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو فرسٹ سٹچ میں میں ون اور ٹو بناوں گی پھر ون بناوں گی ایک بناوں گی پھر ایک بناوں گی اور پھر دو بناوں گی اب مجھے دو کے بعد ایک بڑھانا ہے یعنی کہ دو کے بعد دو کے بعد ایک انتریس ٹھیک ہے ون ون اور ٹو ون ون اور ون 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 یہ میں اسی طرح سے کمپلیٹ کر لوں گی یہ میرا چوتھا راؤں ہے ایک ایک اور پھر ایک سٹچ میں دو یہ دیکھیں میرا یہ راؤں کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میرا پانچمہ راؤں سٹارٹ ہوگا پہلے سٹچ میں میں نے دو بنائے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک سنگل کروشیاں ایک سنگل کروشیاں ایک سنگل کروشیاں اور پھر دو سٹ ٹھیک ہے ہر چوتھے سٹچ میں میں نے ایک بڑھایا پہلے دو پھر ایک چھوڑ کر پھر دو چھوڑ کر اور اب تین چھوڑ کر ایک انکریز داروں تھری کے بعد ایک انکریز داروں ٹھیک ہے تین سٹچیز کے بعد ایک بڑھا ہوں یہ دیکھیں ہر فلیٹ سرکل ہم جس طرح سے بناتے ہیں بلکت ہی طرح سے یہ ہمارا یہ میں کمپلیٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ راؤنڈ میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارا اس کا یہ تو اس کے نیچے والی سائٹ یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہمارا یہاں سے یہ راؤنڈ سٹارٹ ہوگا اوپر کو تو یہاں پر میں سلپ سٹچ کروں گی ٹھیک ہے اور چین برن لوں گی اور ہمارا یہاں سے یہ راؤنڈ پر کو سٹارٹ کر جائے گا تو ہم اس کے یہ جو بیک لوپ ہے اس میں ورک کریں ٹھیک ہے اس میں ہم سنگل کروشیا بناتے ہیں اس طرح یہ اتر والے لوپ کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اتر والا جو لوپ ہے یہ دیکھیں بیک والا تو اس میں ہم سنگل کروشیا بناتے ہوئے اب ہمیں کوئی انکریز نہیں کرنا میں اسی طرح سے سنگل کروشیا بناتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کروں ٹھیک ہے یہ میں کمپلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میری روح کمپلیٹ ہو گئی ہے اب میں یہاں پر سٹچ مارکر سے یہ اس کو نشان لگا لیتی ہوں یہاں سے اور پھر میں سنگل کروشیا کی اب میں نے تین روز بنانی ہے تھری روز میں سنگل کروشیا کی بنا کر کمپلیٹ کر کے واپس ہوں ٹھیک ہے سنگل کروشیا کی اب میں نے تھری روز جو ہیں تو اس طرح سے کمپلیٹ کروں گی سنگل کروشیا کی ہمیں کوئی انکریز نہیں کرنا نہ کوئی ڈیکریز کرنا ہے سنگل کروشیا کی تھری روز اس طرح سے نہ دیں یہ دیکھیں میری جو تھری روز ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں یہ دیکھیں وان ٹو تھری تو اب میں کیسے ہماری یہ شیپ تھوڑی اندر کو جانے لگ گئی ہے یہ دیکھیں تو میں یہاں پر اب ڈیکریز تھوڑا کروں گی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں وان ٹو یہ دیکھیں وان ٹو ٹو ٹری سٹیچیز کے بعد چار سٹیچیز کے بعد میں اب یہاں پر یہ دیکھیں اس کے اندر اور یہ دیکھیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ میری پاس ٹری لوپس ہو گئے اور میں جوائنٹ پہ جاتا کرتا ہوں ٹھیک ہے اب پھر سٹیچیز کے بعد یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو میں نے اندر چار سٹیچیز کے بعد اس کو میں نے کھڑ ایک کم کریں ٹوگہدھر اب میں کر دوں گی پھر سے یہ ایک دو تین چار اور یہ دیکھیں یہ رو میں اسی طرح سے کمپلیٹ کرتا ہوں یہ میں نے رو کمپلیٹ کر لی ہے وان ٹو تھری روز ہماری پہلے تھی یہ اوپر کو آکھیں یہ نیچے والی نہیں میں کاؤنٹ کر رہی اوپر والی کاؤنٹ کر رہی وان ٹو تھری روز پہلے تھی یہ فور ہو گئی اب میری فائیو رو ہے اور فائیو رو میں بھی میں ٹو تھری فور کے بعد ڈگریز کروں ٹھیک ہے یہ رو بھی آپ نے اسی طرح راؤنڈ بلکہ ہے یہ اسی طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے چار کے بعد ایک کام کریں ایک دو دو تین چار اور یہاں پہ ہمیں ٹھیک ہے اسی طرح میں یہ راؤنڈ کمپلیٹ کریں یہ دیکھیں یہ فائیو راؤنڈ میرا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اب جو سکس راؤنڈ ہے وہ میں اسی طرح سے سنگل کروشے سے کمپلیٹ کریں یہ دیکھیں یہ طرح سنگل کروشے کے ساتھ چھٹا راؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے کیا؟ سنگل کروشے کے ساتھ اب دیکھیں یہ میرا سیون راؤنڈ سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں پر میں پھر سے سٹک مارکر لگا لوں گی اس سے ہمیں نیکسٹ پھلی رو کا بتا رہتا ہے اب میں یہاں پر انکریز کروں گی بڑھاؤں گی دو تین چار سٹچیز کے بعد میں ایک انکریز کروں گی یہ دیکھیں اس میں میں ٹو سنگل کروشے ہوں یہ دیکھیں ہر فور کے بعد ون ٹو ٹی فور اور اب اس میں میں یہ دیکھیں سنگل کروشیا اور پھر اسی کے اندر سنگل کروشیاں چار سٹچیز کے بعد میں ایک بڑھاؤں گی اسی طرح سے میں یہ کمپلیٹ ہوں یہ دیکھیں میرا نیکسٹ راؤنڈ سٹارٹ ہو گیا ہے اس میں میں اسی طرح سے ہاتھوں راؤنڈ ہے اس کو میں اسی طرح سے بنا لوں گی سنگل کروشی کے ساتھ میں نے تھوڑی سی اندر سٹفنگ کی ہے یہ دیکھیں یہ اسی طرح سنگل کروشی کے ساتھ میں کمپلیٹ کروں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے سنگل کروشی یہ دیکھیں یہ دیکھیں امیرا nine rounds start og gerir تو ismi me charge var ekkert kristur four four three four og ég haf var með dogna three one and two two three one two five five stitch five fifth stitch میں دو اسی طرح راؤنڈ کمپلیٹ یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب پھر یہ راؤنڈ جو ہے وہ میں سنگل کروشی کا بنا ہوں گی جسما راؤنڈ ہے یہ میرا اور پھر نیکسٹ پلے میں میں انکریس کروں گی یہ میں اسی طرح سنگل کروشی کا کمپلیٹ کر کے تو پھر میں یہاں بڑا پھر ہوں گی یہ دیکھئے یہ میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے تو میں یہاں گی اب میں ہر چار کے بعد ایک انکریس کروں گی پہلے کی طرح یہ دیکھیں 1 2 3 4 اور یہاں پر 1 & 2 okay یہ 1 2 3 4 اور یہاں پر یہ دیکھیں 1 1 اسی طرح پورا راؤنگ کریں یہ دیکھیں میرا یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ہے اب مجھے انگریس نہیں کرنا میں یہاں تک آگئی ہوں 1 2 جو روز ہیں یہ میں ہور روز جو ہیں یہ میں اسی طرح سے بناوں گی اور آپ نے یہاں پر اگر یہ آپ کوکولی بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ ریڈ کلر سٹارٹ کر دینا ہے یہاں سوری میں اوپر لے گئی ہوں یہاں پر آگئی ہوں اب مجھے ایک دو تین چار روز جو ہیں وہ ان میں کوئی انکلیز نہیں کرنا نہ کم کرنا ہے اگر آپ کوک بنا رہے ہیں یہ بلی بنا رہے ہیں تو آپ نے پھر یہاں سے ریڈ کلر سٹارٹ کر دینا ہے اور یہ فور روز جو ہیں وہ ریڈ کلر کی بنا دینا ہے اس کے بعد پھر یہ براؤن کلر میں یہ بنا رہی ہوں تو پھر میں وان ٹو تھری فور روز جو ہے وہ میں اسی طرح سے بناؤں گی سنگل کروشیہ کی سنگل کروشیہ کی فور روز بنانے کے بعد میں یہاں پر جوائن کر دی ہوں یہاں سے ہم پھر کام کرنا شروع کریں گے ڈیکریز کریں ٹھیک ہے یہ وان ٹو تھری فور روز آپ بنا کمپلیٹ کریں یہاں سے میں فور روز کمپلیٹ کر کے فور روز کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھا دیں یہ دیکھئے یہ میں نے تھوڑی سی سٹفنگ اس میں کی ہے اور یہ میں یہاں تک کمپلیٹ کر چکی ہوں اب آپ نے اگر یہ کوک منا رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے ڈاؤن کلر سٹارٹ کر دینا ہے اور یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے ڈیکریز کرتے جانا ہے اور یہاں پر اور یہاں پر میں اس طرح سے کام کروں اور یہاں پر اور یہاں پر پھر میں ڈیکریز کروں گی کام کروں گی ہر پانچ میں سٹیچ چوتھے سٹیچ کے بعد چوتھے سٹیچ کے بعد آپ نے یہ دیکھئے دو تین چار اور یہاں پر میں ڈیکریز کروں گی یہ دیکھئے اس طرح سے اور اس طرح سے بلکہ یہ تری ہو گیا تو ان کو جوائنٹو گیتر کرتے ہیں اسی طرح میں یہ راؤنڈ کمپلیٹ کروں گی ہر چار سٹیچ کے بعد آپ نے ایک ڈیکریز کرنا ہے پورٹ سٹیچ یہ دیکھئے یہ میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے اس میں میں نے ہر چار کے بعد ایک ڈیکریز کیا تھا اب نیکسٹ والی میں بھی میں اسی طرح کروں گی ہر پورٹ سٹیچ کے بعد ایک ڈیکریز کروں گی ایک دو تین چار اور یہاں پر میں کم کروں گی یہ دیکھئے ٹھیک ہے جوائنٹو گیتر کر دیا پھر وان ٹو ٹی اور اور یہاں پر ٹو گیتر میں نے کر دیا یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہ میں کمپلیٹ یہ دیکھئے یہ میرا بھی راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں نیکسٹ راؤنڈ میں بھی اسی طرح سے ڈیکریز کروں گی اب مجھے یہ ڈیکریز کرتے ہوئے یہ میں ڈیکریز کرتے ہوئے یہ اس کے نیک تک آ جانگی ہے ہر راؤنڈ میں مجھے ڈیکریز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ٹو راؤنڈ میں میں نے ڈیکریز کیا اب یہ ڈیکریز والا میرا تھرڈ راؤنڈ ہے اس میں بھی میں بلکل کسی طرح سے کم کروں گی یہ میرا تیسرا راؤنڈ ہے جس میں کم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تھرڈ راؤنڈ ہے ڈیکریز والا یہ دیکھیں یہاں پر اور کم کریں تیسرا راؤنڈ ہے ٹھیک ہے تیسرا راؤنڈ ہے ہر ٹھو ٹھو ٹھری ٹھور اور یہاں پر یہ دیکریز دیا تیسرا راؤنڈ ہے تیسرا راؤنڈ ہے 2 3 4 اور یہاں پر 3 1 2 3 4 اور یہ دیکھیں یہاں پر 3 ہو گئے دیکریز together میں نے کر دیا یہ دیکھیں یہ میرا 5th round of start ہو رہے ہیں اس میں بھی میں اسی طرح سے ڈیکریز کرتی جاؤں گی اس میں بھی ڈیکریز کروں گی 1 2 3 4 اور یہاں پر میں join together یہ دیکھیں ڈیکی ہے ڈیکی ہے ڈیکی ہے 1 2 3 4 اور join together ڈیکی ہے ڈیکی ہے 1 1 2 3 4 اور join 2 together یہ کٹھیں میں نے کٹھیں میں نے 3 1 2 اور یہ ہمارا round جو ہے complete ہو گیا ہے یہاں تک اب اس میں میں stuffing کروں گی اپنے اچھی طرح سے اس کو سٹف پولیسٹر میں یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میری بوٹل اسی طرح سے بن لی ہے اب میں یہ جو round ہے یہ میں single crochet کا بناؤں گی اور پھر next پہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں ڈیکیز کروں یہ دیکھیں single crochet کا آپ نے round complete یہ دیکھیں میری ہاں تک complete ہو چکی ہے اور اب مجھے صرف جو ہے اس رو میں ایک یہاں پر میں ڈیکیز کروں گی اور ایک sixteen میں نے stitches جو ہے وہ باقی رکھنے اور sixteen stitches تک آپ جو ہے وہ اس کو کروں گی ٹھیک ہے ایک میں نے start میں decrease کیا ہے اور ایک میں یہاں پر mid میں آ کر decrease کروں گی اور اس کے بعد white color لگاؤں گی two three four اور یہاں پر یہ دیکھیں میں نے decrease کیا ہے اور three one two three اور اور ایک یہاں پر کریں total ہمارے اس میں three stitches جو ہیں وہ decrease میں بس اب ہمیں اس کے بعد کوئی decrease نہیں کرنا ہمیں اسی طرح سے یہ میں کمپلیٹ کروں گی اور white color start یہ دیکھیں ہماری یہاں پر میں slip stitch بنا ہو ٹھیک ہے اور اب میں یہ تھوڑا سا off white کی طرح کا shade ہے جو میں اس کے جو ہماری بوٹل تھوڑی سی خالی ہوتی ہے یہاں سے اس کے لیے میں use کر رہی ہوں یہ green color میں cut نہیں کروں گی ہمیں اس کا cap بھی green color کا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے میں اسی طرح سے use کر لیں ٹھیک ہے یہ میں سنگل کروشی کی four rows بنا گی سنگل کروشی کی four rows کمپلیٹ کروں گی اسی طرح سے ہر سٹیچ کے اوپر سنگل کروشی بنا کر تو میں یہ four rows یہ دیکھیں one two one two three ہو یہ دیکھیں یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب میں green color سٹارٹ کرنا ہے اور ہمارے ہاں پر تھوڑی سی سٹپنگ اس کی رہتی ہے وہ میں اس کے neck میں جو سٹپنگ ہماری رہتی ہے وہ میں کر دوں گی تھوڑی سی یہاں پر باقی ہے وہ میں اس کا کیب بنانے کے بعد اپر کلوز کرنے کے پر بند کروں گی یہاں سے green color کی مطور میں نہیں بنائیں ہیں two rows روز میں green color کی بناؤں گی یہاں پر یہاں تھے ٹھیک ہے two rows میں green color کی یہاں پر بناؤں گی اور پھر تا پھر یہ دیکھئے two round complete کرنے کے بعد میں نے یہاں پر سلپ سٹیچ کیا ہے سلپ سٹیچ کر کے میں یان کو کٹ کر لوں گی اور اس کا جو اوپر سے یہ ہے یہ میں میجیکل رنگ لوں گی اور چھے اس میں میں سنگل کروشی بناؤں ہوں two three four five اور six ٹھیک یہ بعد میں اس کو ٹائٹ کر لوں گے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے بنا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد میں اس کی first والی سٹیچ میں جا کر یہ تھوڑا ٹائٹ ہے اور یہ پر یہ میں چین ون لی اور یہ ہی پر ایک اور سنگل کروشی بنایا اس طرح میں ہر سٹیچ میں دو سنگل کروشی بناؤں گی یہ دیکھیں سنگل کروشی اور سنگل کروشی ہر سٹیچ میں two سنگل کروشی میں بناؤں کروشی ہوں گی یہاں پر میں سٹیچ پناہ دوں گی لاسٹ پر لینا اور یہ میں یان کو تھوڑا سا لمبا کر کے کٹ کروں گی کیونکہ مجھے یہ سٹیچ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نیڈل پہ ڈالیں گے تو یہاں پر سٹیچ کروں گی پہلے میں اسے اچھی طرح سے سٹیپنگ کروں گی یہ جو میری تھوڑی سی رہ گئی ہے اس کو ہی ڈالیں گے پہلے میں اسے تکوید تو ہی ڈالیں گے پہلے میں اسے تکوید یہ میری سٹفنگ ہو گئی ہے سٹیچ مارکر بھی میں نکال لوں گی اور یہ دیکھئے یہ میرا میں نے سپرائٹ کا ریپر جو ہے وہ کٹ کر کے چھوٹا کیا ہے آپ اس طرح سے وائٹ کلر میں یہاں پہ سپرائٹ لکھ بھی سکتے ہیں اور یہ دیکھئے دوسرا طریقہ میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ آپ یہاں پر کٹ کر کے اس کو یہاں پر یوں کھا سکتے ہیں تو یہ میں چکھاؤں گی اور یہ میں آپ کو سٹیچ کرتی تو تھریڈ کو نیڈل میں ڈالیں گے ہم اس طرح یہ اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ جو لمبی ولی سوئی ہوتی ہے ریپن ولی سوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ اچھ پر سکتے ہیں اس کو میں یہاں پہ رکھوں گی اور یہ دیکھئے ایک سٹیچ مجھے ادھر سے لینا ہے اور اسے لینا ہے اور اس طرح سے میں یہ دیکھئے اس کو سٹیچ کر کمپلیٹ کر لوں گی اور ہمارا جو کیپ ہے وہ پھر ہمیں فلیٹ نہ سکتے ہیں یہ میں کمپلیٹ کر کے آپ کو لیٹھا اور میں اس کو پکا کرنے کے بعد اس طرح سے نیچے کو نکال لوں گی یہ ٹھیک ہے ہماری یہ بوٹل کیسے ریڈی ہو گئی ہے کمنٹ ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی آپ کمنٹ میں مجھے پوچھ سکتے ہیں اگر کہیں سے آپ کو سمجھ نہیں آئے اور یہ بھی بتائیے کہ کیسی بنی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے بڑی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہارٹ اینڈ کرافٹ کے لیے ناد جلس ورڈ آفتا ضرور دکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں